بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حاضرین ہم آپ کو اپنے چینل انفرمیشن انسائیکلوپیڈیا میں خوشحامدید کہتے ہیں ناظرین 23 جلائی 1966 یوم پدائش حامد میر 23 جلائی 1966 کو پیدا ہونے والے حامد میر مروف پاکستان کے صافی اور مدیر ہیں حامد میر و ازنامہ جنگ میں اپنے اردو مزامین اور جیو نیوز پر نشر ہونے والے پروگرام کیپیٹل ٹاک کی وجہ سے مشہور ہوئے حامد میر نے 1989 میں ذرائع بلاگ ماس کمیونکیشن میں جامع پنجاب لہور سے ماسٹرز کی سندھ حاصل کی حامد میر 1987 میں مدیر کی حیثیت سے روزنامہ جنگ لہور سے منسلک ہوئے نامہ نگاری اور اشاعت کے شعبوں سے منسلک بھی رہے 1994 میں عبدوز کیس میں روزنامہ جنگ میں سے ایک مقالمہ لکھا اس مقالمہ کے چھپتے ہی انہیں پر نوگری سے ہاتھ دھونا پڑا 1994 میں روزنامہ پاکستان اسلامباد کے مدیر اعلیٰ بنے اور پاکستان اسلامباد کے سب سے کم عمر مدیر ہونے کا اعزاز حاصل کیا 1990 میں ایک بار پھر انہیں پاکستانی وزیراعظم پر بدنوانی پر روزنامہ پاکستان میں مقالمہ لکھنے پر اپنے منصف سے سب قدوش ہونا پڑا 1990 میں روزنامہ اصاف اسلامباد کے بانی مدیر بنے حامد میر نے دس دن مشرقی افوانستان میں گزارے اور دسمبر 2001 میں تورہ بورا کی فالیوں سے اسامہ بن لادن کے فرار کی تحقیق کی اور 2002 میں جیو ٹیلی ویژن میں شمالی علاقہ کے مدیر کی نوکری اختیار کی نومبر 2002 سے سیاسی گفتگو کے برنامہ کیپیٹل ٹاک کی مذبانی کے فرائد سر انجام دیئے اور روزنامہ جنگ دنیوز میں حفظ روزہ کالم لکھتے ہیں 2014 کو حامد میر نے جون حملوں کے خلافے کانفرنس میں شرکت کیلی کراچی کا دو رکھیا کراچی ہوای ایڈے پر جیو کے دفتر جاتے ہوئے راستہ میں ناثہ پل کے قریب ان پر مسئلہ افراد نے حملہ کیا جس کی نتیجے میں حامد میر کو اچھے گوڑییں لگی اس قاتلانہ حملے کا جھوٹا لزاہ محمد میر نے آئیہ سائی کے چیف پر لگا دیا جیسے اسے بعد میں ظلو ترسوائی کا سمانہ کرنا پڑا مارت 2005 میں جود پوروی صحافت میں امتازی کارکردگی پر ترسپ برائے تعلیمات واسیت کی جانب سے ایڈیو کے لئے لکھنے اور بولنے پر اگست 2015 میں فاطمہ جناح تلائی تمغا حاصل کیا 1994 میں روزنامہ جنگ کے لئے اسرائیلی بزرگ خارجہ شیمون پیر پرس سے سویجر لینڈ میں ملاقات کی 1993 میں روزنامہ پاکستان کے لئے اور 1998 میں روزنامہ صاحب کے لئے اسمان بن نادن سے انٹرویو 2001 میں روزنامہ ڈان کے لئے گفتگو کی آخری ملاقات 9-11 کے بعد کسی بھی صاحب کیل سے پہلی ملاقات تھی بی بی سی اور سی این این نے اسے بینرہ قومی دماغہ قرار دیا مہنامہ ہیرال نے اسے ملاقات کو اپنی دسمبر 2001 کے شمارے میں سال کا سب سے بڑا دماغہ قرار دیا امریکی اخبار کرسٹن سائن مینیٹر نے حمید میر کی 8 اکتوبر 2005 میں کشمیر میں آنے والے زلزلہ کی ریپورٹنگ پر ان کو پاکستانی عوام کا ہیرو قرار دیا حمد میر نے زلوکارل بٹو کے سیاسی فلسفہ پر ایک کتاب بھی لکھی جو 1990 میں شائع ہوئی ناظرین حمد میر کی جو میں نے بائیوگرافی پیش کی ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو بڑی پسند آئی ہے تو لائک کر دو اور مزید اس طرح کی انفرمیشن حاصل کرنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دو اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو حرم سب کامی معصر ہو اللہ حافظ